کتنے پیارے کوکیز اور خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں بہترین ایک دم رچی یہ دیکھیں کتنے زبارس ہیں واہو بہت ہی پیارے ہیں ماشاءاللہ زبارس آپ کو ضرور پسند آئیں گے اسلام علیکم میرے پیارے پیورٹس کیسے آپ سب میں ہوں شاہ فلدہ اور آج ہم آپ کے لئے ایک زبارس ریسپیل آئے ہیں آج جو بنانے والے ہیں اس کا نام ہے چوکلیٹ چپس چوکلیٹ چپس جو ہیں ایک کوکیز ٹائپ ہیں اور بسکیٹ بھی ان کو کوکیز ہی کھا جاتا ہے لیکن ہمارے پاکستان میں بنتے ہیں بسکیٹ بھی بنتے ہیں لائٹ ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارے چوکلیٹ چپس بھی کھا لوگے تو آپ کو میسوش نہیں ہوتا ہے لیکن جو چوکلیٹ چپس ہیں جو ریسپی ہے مطلب اس کے اندر اتنا ٹیسٹ ہے اگر آپ دو بھی کھا لوگے تو آپ کا ایسا لگے گا کہ آپ نے بہت سارے بسکیٹ بہت زیادہ بردست ریچ فلیور میں آج ہم بنا جا رہے ہیں چوکلیٹ چپس چلیے دیکھیں کس سے کس سے بنا رہے ہیں آج کے ہم چوکلیٹ چپس یہاں پہ ایک برطن لیا ہے اس میں ایڈ کروں گا یہاں پہ میٹڈ بٹر اور یہ ہے ہمارے پاس دو سو گرام اور ایک سو اسی گرام ہم اس میں ڈالیں گے براؤن شگر آپ کے پاس براؤن شگر نہ ہو تو وائٹ شگر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جائیں گے دو ادت انڈے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے ہر انڈ بیٹر ہو یا ہاتھ پہ مکس کر لیں تو اچھے طریقے سے شگر حل ہو جانا چاہیے کیسے ہماری شگر یہاں پہ حل ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے ہمارا میدہ یہ دیکھیں بہترین اچھے سے حل ہو گئی ہے میدہ کی جو کونٹڈی ہے وہ ہم ڈال رہے ہیں ایک سو ساٹھ گرام اپنے چیک کر لینا ہے ایک سو ساٹھ گرام سکیل بھی کر لینا ہے اگر کوئی بڑھتا نہیں ہے آپ کے پاس تو جیسے آپ نورمل اس کو ناپ لیں مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کنسٹنسی ہونی چاہیے اس طریقے سے اتنا گاڑا ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ بیکنگ کوڈر جائے گا ڈس گرام بیکنگ کوڈر ڈالنے کے بعد پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے چوکلیٹ چپس اور یہ تقریبا ہم نے اس میں ڈالے ہیں پچاس گرام اچھے اس کو مکس کر لیں چوکلیٹ چپس ہمیشا انڈ میں ڈالنے ہیں پہلے آپ نے نہیں ڈالنے ہیں ایک سپون لے کے آپ نے اس کے چھوٹے ایک سائز کے جو ہے اپنے بال بنا کے ٹری میں رکھتے جانا ہے باقی یہ خود مخود میلڈ ہو جائیں گے جیسے اندر جائیں گے تو یہ تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ابھی ایٹ کیے ہیں یہ دیکھیں چھے یہ ٹری ہو گئے ہماری اور اس کے بعد آ گیا اوپن اوپن کا ٹمپریچر میکسیمم جو ہے ون نائنٹی سے اپنی ہونا چاہیے ون ایٹی تک ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم نے اس کو تقریباً فورٹی منٹ یا فورٹی فائیو منٹ تو بیک کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ تقریباً یہ ہمارا ٹائم لگا ہے فورٹی فائیو منٹ میکسیمم دوسرے بھی بچے ہوئے تھے وہ بھی ہم ریڈی کر لیں گے اسی طریقے سے تو یہ دیکھیں ہمارے یہ بھی تیار ہو رہے ہیں اس کو بھی تقریباً اتنا ہی ٹائم لگے گا سیم یہ بھی تیار تو کتنے زبردست اور اچھے بنے ہیں یہ دیکھیں کلر ان کا اور شیپ ایسی آتی ہے نورمل کیونکہ بال رکھتے ہیں نا کبھی کبھر کہیں سے زیادہ ہو جاتا ہے تو کہیں گول شیپ نہیں آسکتی مسئلہ نہیں ہے اس کا نو پربلم یہ ایسے ہی ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک ہے کٹر آپ اس میں ڈال کے اس کو پریس کر کے لگا دیں گے تو بھی ایسی ہے نو پربلم ہو جائے گا بن جائیں گے تو ماشاءاللہ ہمارے چوکلیٹ چپس کتنے زبردست اور ریچی بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنے بہترین ہیں آپ کے دیکھتے ہیں موں میں پانی آ رہا ہوگا اور میرے بھی آ رہا ہے تو میں آپ کو چیک کر آ دوں یہاں بھی یہ دیکھیں اب یہ گرم ہے تو یہ دیکھیں کیسے زبردست ہیں یہ دیکھیں کتنے ہیں ماشاءاللہ زبردست بہت اچھے بنے ہیں آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ نے ایک بار ٹرائی کیا تو بہت اچھی ریسی بھی ہے ایک دفعہ بنا کے دیکھئے اس کے بعد مجھے کمیٹس کی جب کو کیسے لگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسی بھی کے ساتھ چتے کے لیے ہو کے اللہ حافظ